بسم اللہ الرحمن الرحیم دیور سٹوڈنٹس آج ہمارا سیکنڈ سوال ہے کل کے سوال کی طرح آج کا سوال بھی سٹیٹمنٹ آف فینانچل پوزیشن سے ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں کومن نظر آ رہی ہیں اور چلتا ہے ایک دفعہ سوال دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک ریکوائرمنٹ ہے فور فیفٹین مارکس وی ہاف تو پرپیر کنسولڈیٹڈ سٹیٹمنٹ آف فینانچل پوزیشن اور فائی مارکس ایس تھرٹیکل چلتے ہیں کورسن کی طرف کورسن کو ریٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہتا ہوں فرسٹ اکتوبر ٢٠ ایکس ٹو یہ رینڈ اس ٹھرٹی فرس مارٹ ٢٠ ایکس ٹری اگین کل کی طرح میڈیئر ایکوزیشن میڈیئر میں سٹیٹمنٹ آف فینانچل پوزیشن میں اور کچھ نہیں کرنا جس ریٹین ارننگ کو سپلیٹ کرنا ہے کہتا ہے پی کوئیٹ سیونٹی فائی پرسنٹ آف ایس وی ہاں ورکنگ ون سیمپل سیونٹی فائی پرسنٹ آن فرسٹ اکتوبر ٢٠ ایکس ٹو آن ٢٠ ایکس ٹو آن ٢٠ ایکس ٹرٹی فائی پرسنٹ آز این ٹی پرسنٹ آج اچھے جی آف ایس ایکوٹی شیر بائی مینز آف شیر ایکسچینج آف ٹو نیو شیرز ان پی فار ایوری فائیو ایکوائید ان ایس کل میں نے کہا تھا جب بھی شیر ایکسچینج آجائے سب سے پہلا سٹیپ فرس ٹیپ آپ نے سبسیڈری کے شیرز دیکھنے ہیں کہ ہاو مچ شیرز پیرنٹ اس ایکوائید اس ایکوائید سیونٹی فائی پرسنٹ وچ مینز ہی ایکوائید فیفٹین تھاؤزن شیرز ان نمبر آف شیرز فار سبسیڈری اس فائیو تھاؤزنٹ سو فیفٹین تھاؤزنٹ اس نے کہا ٹو نیو شیرز ان پیرنٹ آف پیرنٹ فار ایوری فائیو کیسے نکالیں گے فیفٹین تھاؤزنٹ فار ایوری فائیو there is 2 شیرز which means bیرنٹ is giving 6,000 شیرز 2 شیرز 2 شیرز and what's the market value of parent share is 2 so multiply by 2 this means 12,000 is cost of investment so what's the double entry it's diabetes cost of investment by 12,000 credit share capital by 6,000 and credit share premium by 6,000 کیوں کیونکہ ہم کتنے shares issue کر رہے ہیں 6 ایک share کی price کیا ہے 1 share capital is always credited with book value and extra is premium in addition P issued to shareholders of S $100 10% loan notes for every 1,000 shares it required in S کل کی طرح کی بات کر رہے ہیں کل 100 کے بدلے 100 تھا آج وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے shares require کیے ہیں ہر 1000 کے بدلے آپ $100 کا loan دے رہے ہیں which means you are giving $1,500 as loan notes as investment so debit cost of investment $1,500 credit loan notes $1,500 P has not yet recorded any of the purchase consideration again کل کی طرح although it does have other loan notes کہتا ہے وہ جو loan notes یہ لکھے میں ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہتا ہے these are other than other than subsidiary ٹھیک ہے so we have to record this $1,500 we have to record share capital and share premium of $6,000 so first say ہم نے cost of investment نکال لی how much is cost of investment is $12,000 plus $1,500 it's $13,500 and share capital and share premium and loan notes next چلتے ہیں کیا کہتا ہے the following information is relevant at the date of acquisition S produced a draft statement of profit and loss which showed it made net loss after tax of $2,000,000 at the date of at that date مطلب کہتا ہے جس دن ہم نے خریدا ہم نے کس دن خریدا تھا یہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے خریدا تھا 1st October 20X2 کہتا ہے 1st October 20X2 کو اس کا loss تھا 2000 کا ٹھیک ہے آج یہ دیکھو یہ mid of the year ہے year end کیا ہے 31st March آج کتنی ریٹین earning ہے آج یہ ریٹین earning ہے opening ریٹین earning plus profit minus four plus eight it's four thousand closing ریٹین earning earning سوال کا جو سب سے مشکل part تھا جس میں بچوں کو بہت دادا آج تک بچوں کو مسئلہ آیا وہ یہ part تھا دیکھیں اس نے کہا کہ at the start of the year ریٹین earning was four thousand دیکھیں میں کہیں سے نہیں یہ لکھا ہوا ہے ریٹین earning یا ریٹین losses ریٹین earning کو چلو loss لکھ دیتا ہوں کوئی بچہ اختلاف نہ کرے پھر اس نے کہا کہ آج یہ rent پہ کیا ہے یہ رین پہ ان دونوں کو نیٹ کر لکھتے ہو نا یہ تو پورے سال کا profit ہے یہ net کر کے لکھا یہ چار ہزار ہے اب negative چار سے positive چار ہو گئے ٹھیک ہے یہ پورے پیریٹ کا ہے اس نے کہا جب ہم نے یہ اکتوبر جس دن ہم نے ایکوائر کر رہے تھے تو میں اپنی طرف سے نہیں لکھا فور پلس ٹو سکس ملین کا لاؤس تھا اس دن یہ 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 نہیں نہیں ہے یہ پیریٹ کا اس دن کا اس مطلب یہاں سے یہاں تک لاؤس کتنا ہو چکا ہے تو اب ٹوٹل لاؤس کتنا ہو چکا ہے فور پلس ٹو سکس اب سکس کی بجائے کتنا ہے فور اب سکس اور فور کا مطلب کیا ہے اب آپ نے کتنا پروفٹ کمایا پوسٹ ایکوزیشن کہ چھے ہزار کا لاؤس پہلے زیرو ہوا پھر آپ نے چار ہزار کمایا بھی تو ٹوٹل آپ نے کتنا کمایا ہے ٹوٹل آپ نے دس ہزار کمایا اس ایجسمنٹ کو آپ ضرور دیکھ یہاں پہ وہ کنسپ نہیں تھا اس نے ہمیں بتا دیا کہ پہلے پیریٹ کا لاؤس پہلے چھے مہینے کا ٹو میلین کا لاؤس ہے اور پورے سال کا آٹھ ہزار کا پروفٹ ہے تو اس کا مطلب دو ہزار کے لاؤس اور آٹھ ہزار کا پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ دس ہزار کا ہم نے پروفٹ کمایا ہے پوسٹ اکوزیشن پروفٹ آپ کو اس طرح بھی یہ بات سمجھی جا سکتی تھی ٹھیک ہے اب اس دوسرے پوائنٹ کو دیکھتے کہتا ہے date of acquisition conducted a fair value at acquisition at reporting کہتا ہے fair value conduct کی گئی with the exception of an item of plant fair value below its carrying value 3000 3000 plant ہے تو depreciation ہوگی f3 میں land ہوتی تھی depreciation نہیں ہوتی تھی اب excess depreciation کیا کریں گے پہلے less کرتے تھے اب add کریں گے remaining life کتنی ہے 3 years 3000 divided by 3 6 months ہوئے 6 by 12 یہ آگئی 500 یہ adjustment آگئی working 2 میں اور جب میں non current assets بناؤں گا p plus s لکھوں گا minus کیا کروں گا 3000 plus کیا کروں گا 500 کتنا آسان ہے پھر کہتا ہے جی p policies to value the nci at the date of acquisition for this purpose a share price of 1.2 is representative of the fair value of nci تو ہم ne total میں سے 15 20 میں سے 15 لے لیے تھے تو 5000 shares کس کے nci کے multiply by 1.2 اس کا مطلب 6000 fair value of nci at acquisition next chal thing point to pay each month acquisition as sales to s p sales to s were consistently 4.6 million chal inventory less کر دیں گے جو بھی ہو inventory سے less ہوتا ہے p plus s minus perp اور working five group retain earning سے بھی کیونکہ seller کون ہے seller کون ہے seller ہے parent working five سے بھی ہم perp less کر دیں گے ونہیں perp کتنا بن رہا ہے 600 ٹھیک ہے اب next دیکھتے next کیا ہے دیکھ لیتے ہیں بھی دیکھیں کہتا یہ کتنے میں چلا گیا 71 پہ 400 کا loss ہو گیا تو یہ loss کہا سے minus کریں گے گروپ ریٹین earnings اور یہ 31 میں کتنا ایڈ ہو گیا تھا 1 پلس ہوا ہے تو یہ 1 کہا پہ کر دیں گے بلکہ کتنا تھا 37 ہے financial is 32 ہے اور اب کتنا ہو گیا ہے 3.9 تو کتنا اس میں ایڈ کر دوں گا 7 ایڈ کر دوں گا تو یہ جو 7 ہے یہ کہا پہ چلا جائے گا working 2 میں اور یہ closing values کہاں پہ چلی جائیں گی statement of financial position میں simply increase decrease دیکھ لیا اب last کہتے there were no impairment اب دیکھو hardly 10 minute لگے ہیں مجھے آپ کو سمجھانے میں اور اگر یہ منس حال کرنا ہوتا تو یہ بھی تو چکا ہوت اب چلتے ہیں ہم اس کو record کر لیتے ہیں کیسے ہوگا سب سے پہلے میں format بنا لیتا ہوں سب سے پہلے کیا آتے ہیں جی acids 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 میں سب سے پہلے کیا آئیں گے non crunt acids non crunt acids میں بھی کیا آئیں گے property plant and equipments پھر کیا آئے جی goodwill پھر کیا آئیں گے financial acids یہ باتیں تو مجھے question دیکھ کے یاد ہیں پھر اس کے بعد کیا آئیں گے crunt acids کرنٹ acids میں کیا کچھ ہے inventory receivables bank total acids پھر کیا ایکویٹی and liabilities share capital share premium group retain earning nci یہ آگئی ایکویٹی پھر اس کے بعد non current liabilities 10% loan notes سے پھر current liabilities trade pay bills and bank overdraft total equity and liabilities چلتے ہیں اپنی ورکنگ سی طرف working one already we have done with group structure آپ نے start format بنائیں group structure بنائیں PS 75% date working to net assets of subsidiary here پہ آپ نام لکھ لیں جو بھی نام تھا at acquisition at reporting share capital detain earnings fair value excess depreciation جو مجھے adjustment سے باتیں یاد ہیں ابھی میں adjustment میں جاؤں گا دیکھ بھی لوں گا کیا کیا چیزیں ہیں اس کے علاوہ gain on financial asset یہ تو باتیں تھی تھی تو دیکھتے ہیں share capital کتنا ہے share capital head 20 20 اور closing retain earning کتنی ہے retain earning تو ہم لکھتے ہی ہم نے کیا دیکھ نا ہے equity کس کی دیکھ نہیں parent کی 40 plus 6 46 اچھا ہم یہ دیکھ رہے تھے 40 20 اور 20 20 20 20 20 retain earning آپ کو میں ایک adjustment یہاں بھی کی تھی یہ دیکھو at acquisition at reporting 6 minus اور 4 positive 6 minus 4 positive share value 3000 minus minus کیا تھا 500 depreciation add کی تھی اور gain کتنا ہوا ہے 32 سے 39 پہ گیا ہے 7 یہ ہمارے پاس total values 11000 یہ ہمارے پاس آ چکی ہے 22 200 تو اب آپ نے دیکھ نا ہے working 3 goodwill goodwill آپ کو یاد ہے cost of investment cost of investment کیسے لکھی تھی ہم نے shares shares تھے 12000 کے اور 1500 کا loan تھا تو 13500 NCI کی value نکالی تھی 5000 multiply by 1.2 اگر آپ نے question پڑا ہے تو آپ کے سام نے question کھلا ہو یا adjustment ہیں وہ آپ دیکھ لیں less fair value of net assets of subsidiary 11000 یہ ہمارے پاس کیا گیا goodwill 8500 working for NCI fair value of NCI at acquisition 6000 add post acquisition share of subsidiary post acquisition کیا ہے ان دونوں کا difference یہ کیا بن رہا ہے 11200 کا 25% 11200 کا 25% it's 2800 2800 it's 8800 and working 5 group retain earning parent retain earning 100% opening retain earning plus profit 100% آجائے 2600 question میں جا کے دیکھیں opening retain earning plus profit for the year retain earning پھر parent share of net acids from s ابھی ہم نے نکالا تھا دیکھو اس کا 75% parent کو چلا جائے گا 11200 75% 8400 perp آپ کو یاد ہے ابھی ہم نے نکالا تھا perp یہ دیکھو یہ perp ہے 600 100 کا یہاں سے کیوں less ہو رہے کیونکہ seller کون تھا parent اس کے علاوہ loss on equity instrument 7500 والا 71 کا ہو گیا تھا 400 کا loss پھر interest آپ نے record نہیں کیا تھا جو loan دیا تھا 1500 کا اس کا کتنا percent 10 percent اور اس کو سکس بیٹول کر دو یہ آگیا 75 سو دس ویلیو ایس گروپریٹی اینا نیم 33925 دیکھو آج کے سوال میں ہمارے پاس associate نہیں تھی اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اتنا آسان سا سوال تھا کل کے سوال کے بعد یہ آسان اس لیے بھی ہو گیا کہ اب ہمیں figures کا پتہ چلتا ہے آپ پاس question ہے آپ ایسا کریں parent کا property plant دیکھیں 47 400 plus 25 500 minus fair value plus depreciation یہ کیا بن رہی ہے 70 400 goodwill مجھے یاد ہے 11 000 کی ہم نے find کی financial assets ہم نے کہا تھا 71 پہ آگے تھے parent کے 39 پہ چلے گئے تھے subsidiary کے its goodwill دیکھ لیتے ہیں goodwill 85 goodwill 8500 اور financial assets 11000 ٹھیک کرنٹ assets میں دیکھیں inventory کتنے کی ہے parent کی inventory plus subsidiary کی inventory minus perk its 28200 receivables receivables no intra group transaction no goods in transit 23 800 bank balance 21 100 total assets 14 4 000 اب دیکھو equity capital کیسکا لکھا جائے گا parent 46 000 کیسے 40 کا capital تھا 6000 کے ہم نے کیا کیے تھے share issue کیے تھے 6000 ہی premium بھی تھا group retain earning اب ہم نے find کی 33 295 nci 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 is 8800 nci is 8800 nci ہمارے پر working 4 working 5 5 percent low notes 8 thousand کے given تھے 1500 کے اور issue کیے سکتے ہیں 9500 trade payables 9100 اور 17,000 600 plus 1300 it's 18,900 اب آپ calculator لیں اس سب کو total کریں یہ آپ کا سوال پورا ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پارٹی کی bank cover draft کچھ نہیں کیا ادھر ہم نے کچھ نہیں کیا یہ کتنے marks آپ کو liability assets میں بلکل simple given تھے اسی طرح bank میں ہم نے کچھ نہیں کیا ان دونوں کو add کیا منس پر دیکھو یہ پر نکالا تھا میں یہ 600 یہ 600 میں نے یہاں سے minus کیا اسی طرح جب non current ایسٹ لکھے دونوں کو add کیا minus 3000 plus 500 ٹھیک ہے اور یہاں سے اس میں کیا ہوا 7100 plus 3900 11 چیزیں جو تھی بلکل آسان تھی اس سوال میں کیونکہ ہم نے پچھلا سوال کر لیا اب اس کے باد یہ سوال ہمارے لیے کافی آسان ہو چکا ہے اچھا تھیوری کا پارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے financial assistant has observed that the fair value exercise means that subsidiaries net assets are included at acquisition at their fair current values in the consolidated statement of financial position the assistant believes that it is inconsistent to aggregate the subsidiaries net assets with those of parent because most of parents assets are carried at historical cost comment on the assistant observation and explain why the net assets of acquired subsidiaries are consolidated at acquisition at fair value دیکھو پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ standard کے مطابق ہم نے fair value آئی ایک فرس 3 کے accordingly ہم fair value لیتے ہیں دوسری بات ہے کہ جب بھی ہم acquire کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تو وہ ہم fair value پہ acquire کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے subsidy کو acquire کیا ہے that's why ہم اس کے assets کو یہ بھی سکتا ہے کہ اس کی value زیادہ ہو اور یہ بھی سکتا ہے کہ اس کی value کم ہو جس سرہ اس case میں تھا اگر زیادہ value ہوگی ہم نے کم رکھی ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہم depreciation بھی کم charge کر رہے ہوگی اور کم ہوگی اور ہم نے زیادہ رکھی آج وہ historical cost ہے جس دن اس نے quire کیا تھا اس دن وہ بھی fair value تھے تو یہ ساری discussion آپ کر سکتے ہیں فور that five marks تو امید ہے کہ آج کا سوال پتہ چلتے ہے کچھ questions اب ہم کریں گے اس میں direct closing دی ہوگی پھر ہمیں opening اس میں notes میں دی ہوگی